اسلام علیکم آج کی وڈیو گریڈ تھری پیج نائنٹین سیمن پر مبنی ہے اس وڈیو میں چند سوالات کے جوابات دینے کے پوشت کی جائے گی لرننگ ٹو سپیک بولنے کے لیے سیکھنا شوئنگ لیٹیٹیوڈ اینڈ ایسپیکٹ شکریہ ادا کرنا اور احترام کرنا عزت کرنا یا عزت کو اظہار کرنا شکریہ ادا کرنا اور عزت کا اظہار کرنا مینرز آر اوے آف ٹریٹنگ ایسپیکٹ آداب وہ طریقے ہیں جس سے ہم دوسروں کی عزت کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا شکر بجا لاتے ہیں some basic manners can make life much pleasant کچھ بنیادی طور طریقے رویے زندگی کو بہت بہتر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں again پڑھ لیتے ہیں manners are a way of treating others with respect and showing gratitude some basic manners can make life much pleasant thank you for bringing a glass of water for me دادی امہ نے کہا کہ شکریہ آپ پانی لانے کا شکریہ you are welcome تو پوتے نے کہا بہت خوب کہا آپ کا کہنا بہت ہی دل کو بھایا welcome mean خوش آمدید یعنی یہ لفظ آپ کے اچھے لگے تو عام طور پر ہم یہ دو ڈائی لاغ جب بھی کوئی کام ہمارے لیے کرتا ہے یا ہمارے لیے کوئی نیکی کرتا ہے ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں thank you اور دوسرا جس کو thank you کہا جاتا ہے you are welcome next practice the given magic word with their function practice کرنی ہے ان ماجیکل الفاظوں کی ماجیکل الفاظوں کی اور ان کے جو فنکشن ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے ماجیک ورڈز i am sorry please excuse me thank you may i یہ پانچ لفظ ہمیں ماجیک ورڈ کے طور پر دیئے گئے ہیں ان ماجیک ورڈ سے مراد یہ ہے کہ ان الفاظ کو بولنے سے ہم نہایت مشکل سے مشکل کام بھی دوسروں سے کروا سکتے ہیں انہیں محبت کے ذریعے ان کاموں کو جو بھی کام ہم کسی کے ذمہ لگاتے ہیں کروایا جا سکتا ہے اتنی مشکل انداز میں اگر کوئی کام مشکل ہے تو اگر اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے محبت سے اس کو نہ کہا جائے تو وہ کوئی بھی شخص کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اگر ہم سے کوئی کتاہی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس میں sorry کر لینے میں بلکل پہل کرنے کے آئیے اور فوراں sorry کر لینے چاہیے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراں اس کو محسوس کریں اور sorry کریں یعنی معافی طلب کریں کوئی بھی کام کسی کہا جائے تو اس کو کہا جائے مہربانی فرمائیے تاکہ نہائیت ہی مدلل انداز میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پلیز یہ کام کریں excuse me اور اگر کوئی غلطی ہو جائے یا آپ نے وہ کام کرنا ہو یا کر سکتے ہوں اور آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو excuse me کہیں گے اور اگر غلطی کے لیے بھی یہ بعض اوقات استعمال کرتے ہیں excuse me تو thank you آپ کا شکریہ may i جب بھی کوئی کام کرنا ہو may i come in may i go out may i drink water may i go to washroom may i pick this book may i put out my book may i go out of the room may i take this book تو ہم اس طرح سے جملے بنا سکتے ہیں کہ make i اجازت لے کر کام کرنا جائے یا اگر آپ اجازت لے کر کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ کام آپ نہایت آسانی سے کہہ سکیں گے word please i am sorry excuse me thank you may i function کا کیا ہے کس سے کچھ asking politely نرمی سے پوچھنا i am sorry apology apology mean معافی excuse me to take turn to speak بولنے میں اپنی باری مانگنا اپنی باری لینے کے لیے پہلے ہم کہیں گے excuse me showing happiness شکریہ اگر ہم نے ادا کرنا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ کام کیا آپ کا شکریہ may i permission لینے کے لیے یا request کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے may i come in may i go out may i take this book may i go to washroom may i bring water in this way ہم اپنے teachers سے ہم اپنے گھر میں اجازت لے کر اگر کام کرتے ہیں تو this will be better than without permission تو ہمیں permission لے کر ہی کام کرنا چاہیے میں نے اکثر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بھی اجازت اگر ان سے لی جائے تو وہ خود خوشی خوشی اپنی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں لیکن اگر اجازت نہیں لیتے تو بچوں کو سوال ہوتا ہے کہ جناب سر اس نے پوچھا نہیں ہے پغیر اجازت مجھ سے یہ اس نے چیز اٹھا لی ہے جو کہ میں اس کو نہیں دینے والا تھا ہاں اگر یہ مانگتا تو میں اس کو دے بھی دیتا تو اس لیے ہمیں بڑوں کو اسادزہ کو والدین کو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو خاص طور پر ان اصولوں پر بات کرنا سکھائیں یہ مینر سکھائیں یہ آدات سکھائیں یہ آدات ہمارے لیے بہت ہی زندگی میں آسانی 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 ایک لفظ ہے لیکن یہ ماجک ورڈ ہے جادو کی طرح آسانی کرتا ساری کہنے سے مع اس ?!?! آسانی دیکھا کہ یہ لعوذ ان کو ماجک ورڈ کہنا دیا گیا ش cage کے chances یہ مجھ anniversary sur بعد پورٹ الفظ اللہ ح Paris